السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یبقہ ہو قولی الحمدللہ ذلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اس کے پہلے عشرے میں ہیں ذلحج کا یہ پہلا عشرہ سارے سال پہ بھاری ہے ان دس دنوں میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر و ثباب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں یعنی آپ جو بھی اچھے چھے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں آپ سے ان سب کے مقابلے میں یعنی کام وہی ہوتا ہے جو بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں وہ کام عام دنوں میں بھی آپ کرتے ہیں سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں لیکن جو عجر و ثباب ان دنوں میں ملتا ہے اسی کام کے کرنے کا وہ باقی میں نہیں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں وگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے یعنی اس کی جان بھی جایا اس کی سواری بھی یعنی ہر چیز ختم ہو جائے جیسے کبھی کوئی کریش ہو جاتا ہے جہاز وغیرہ تو اس میں جہاز بھی جاتا ہے اور جہاز چلانے والا بھی اور انسٹرکٹر بھی اور سیکھنے والا بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں تو بلکل انیوشل سباکہ ہوتا ہے تو اس کا درجہ اور اس کا مقام باہر اپنی جگہ ہے اور اس کا عجر بھی نیت کے ساتھ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی کام جو سالور انسان کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو ان دنوں میں کرتا ہے اس کا عدر و ثواب کہیں زیادہ ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے ہمیں نیکیوں پر جمانے کے مختلف طریقے اور مختلف حربے بتائیں مثلاً ہماری عام طور پر مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں کچھ عرصہ کرتے ہیں اس میں روح بھی ہوتی ہے خوشی سے بھی کرتے ہیں دل لگا کے بھی کرتے ہیں پھر ہم تھک جاتے ہیں پھر وہ کام ہماری روٹین بن جاتا ہے ایک مشینی عمل شروع ہو جاتا ہے بس ہم ایک آٹومیٹک مشین کی طرح وہ کام کرنے لگتے ہیں اور اس میں کوئی روح باقی نہیں رہتی پھر کیا ہوتا ہے پھر رمضان آتا ہے پھر دوبارہ سے ہر چیز تازہ ہو جاتی ہے رمضان گزرتے ہیں پھر آسا ایسا پھر ہم اس روٹین بنے لگتے ہیں تو سال کے اختتام سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پھر ایک دوپہ اٹھا کھڑا کرتے ہیں کہ تم اور زیادہ شعور کے ساتھ اچھی طرح دل لگا کر اچھے کام کرو اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بزنس میں دس فیصد کی بجائے ہزار فیصد منافع ہونے لگا ہے تو پھر ہم اور زیادہ محنت کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو بزنسز ہیں ان کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں سیل بہت ہوتی ہے فصد مٹھائی کی دکان ان کی سیل کب ہوتی زیادہ عید کے دنوں میں شادیوں پہ جیولرز کی سیل شادیوں کے موسم میں اسی طرح باقی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو بزنسز ہیں ان کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے اور اس میں جو دکاندار ہوتا ہے وہ چھٹی نہیں کرتا اس میں وہ لے ٹاورز تک کام کرتا ہے بند نہیں کرتا وہ ایکسٹر لیبر رکھتا ہے مثلا بچوں کے یونی فارم کا سیزن جو ہوتا ہے سکول کھلنے کا تو اس میں جن لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں یونی فارم کی وہ ان دنوں میں جب زیادہ لے رہے ہوتے ہیں یہ کتابوں کے دکانیں تو ایکسٹر کام کرواتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سال بھر کی کمائی کے دن ہے یہ سارے سال میں اتنا نہیں کماؤ سکیں گے جتنا ہم ان دنوں میں کمائیں گے اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ دن رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ذلحج کے یہ پہلے دس دن اسی طرح کے دن ہے کہ جن میں ہم غافل نہیں ہو سکتے جن میں ہمیں اپنے نیک عمل کے اوپر خاص توجہ دینی ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہے اس کے لیے تھکنا ہے اس کے لیے ایکسٹر ایفرٹ لگانی ہے اور جو کام ہم نہیں کر پاتے عام دنوں میں وہ بھی کرنا ہے شاہد ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں باقی سال کے سمبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ تعالی کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں یعنی عظیم دن ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالی کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو یعنی ان دس دنوں کا پسندیدہ ترین ذکر بھی بتا دیا ذکر کرنے کو تو سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑے آپ لیکن ان دنوں میں خاص طور پر کسرت سے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر کرتے رہیں خصوصی طور پر تسبیحات پڑیں پھر آپ دیکھئے کہ پہلی چیز جو ان دنوں میں حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے تسبیحات اور تسبیح کرنے کی اتنی زیادہ پذیلت ہے کہ قیامت کے دن میں ریسنٹلی ایک روایت پڑھ لی تھی جس میں آتا ہے کہ تین لوگ تھے جن میں سے ایک شہید تھا اور ایک عام مرنے والا اور ایک اور میرے ذہن سے اب نکل گیا تو جنت کی طرف سب سے پہلے جو ایک عام فوت ہونے والا تو وہ بڑھا شہید اسے بیچے رہ گیا تو اس پر جب صحابہ نے تاجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کیونکہ ہمارے نزدیک تو شہید کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم سبجھتے ہیں اس سے آگے کسی کا کام نہیں ٹھیک ہے لیکن کہا کہ اس شخص کو لمبی عمر اور اس کی تسبیحات نے شہید سے بھی آگے کا درجہ دیا تسبیحات اور یہی تسبیحات لا الہ الا اللہ ہم سمجھتے ہیں اچھا ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے لیکن ہم پڑھتے کوئی نہیں ہیں خالی سننے سے تو پائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو پڑھیں نہ اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور بار بار پڑھنے کی کوشش کریں اس کا عجر کتنا ہے یہ تو جس وقت عمال لامہ کھولے گا تو تب بھی پتہ چلے گا کہ کون کتنا آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا یہ وہ ذکر ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے باقی کاموں کے کرنے کے لیے تو ہاتھ پاؤں ہی لانے پڑتے ہیں لیکن ذکر کے لیے تو زبان ہی لانے پڑتی ہے اور بس تو انسان کو فالتو باتیں چھوڑ کر اس پر فوکس کرنا چاہیے پھر لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ایک خاص نور پیدا کرتا ہے ایمان کی تجدید کرتا ہے ایمان کی روشنی پیدا ہوتی تو یہ جو ایمان کی روشنی اور ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس ذکر کی وجہ سے اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی تو وہ ایک سائیکل بنتا ہے ایک چیز دوسرے کو بوش کری دوسرے کو دوسرے تیسرے کو تو پھر انسان اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے ہم کام کیوں نہیں کر پاتے سستی ہوتی ہے لیزینس یا دنیا کی اٹھریکشن ہوتی یا کوئی اور تو ان چیزوں کو کس طرح اس کا مقابلہ کیسے کریں اپنے آپ کو کس طرح پھر تیار کریں یہ فیول کہاں سے ہمیں ملے گا یہ انرجی کہاں سے آئے گی آپ دیکھیں گاڑی کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے نا پیٹرول چاہیے بجری چلانے کے جو بلب آپ نے جلائے میں ہے اس کے پیچھے الیکٹریسٹی ہے نا تب ہی روشنی ہے نا کوئی بھی انجن چلانے کے لیے پاور چاہیے اسی طرح ہمارا انجن وہ بھی کسی پاور سے چلتا ہے اس کی پاور کیا ہے اس کی پاور اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ویک ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن جب ویک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پریزنٹیشنز کھلنے میں اٹیچمنٹس کھلنے میں کتنی دیر لگتی ہے چھوٹی سے فائل بھی کھولنی ہو تو ایک مسئیبت پڑ جاتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا کیا ہے اس کو کیا اس کو کیا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہی کم ہے بالکل اسی طرح جب ہماری سپیڈ سلو ہوتی ہے یہ ہمارا کنیکشن اللہ سے سلو ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے اس میں جان کم ہوتی ہے تو ہماری نماز وہ بھی لاغر ہمارا کوئی بھی کام up to the mark نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ ایمان کی طاقت کا کمزور ہونا ہے اور ایمان کی طاقت اللہ کے ذکر اور شکر اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ بڑھتی اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ بتا دیا کہ یہ تکبیر پڑھو تصویر پڑھو فرق پڑھے گا پھر آپ دیکھئے کہ اس عشرے کے اندر عرفہ کا دن ہے عرفہ کا دن نائد ذلحج جو ہے وہ دن ایسا ہے جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ گردنیں آگ سے چھڑاتے ہیں یعنی حاجیوں کی شیطان اپنا سر پیٹتا ہے اپنے سر پہ مٹی پھینکتا ہے اور روتا وہ چیختا وہ نکل جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ان کو معافی مل گئی معافی کا پرمانہ مل گیا ان کے ساری زندگی کو گناہ معاف ہو گئی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا پچاس سال ساٹھ سال میں اس کے پیچھے لگا رہا اور یہ میرا بندہ بن کے رہا اور اب یہاں آ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کو معاف کر دیا گیا انسانوں کی اس کسرت سے ملنے والی اس معافی کی وجہ سے شیطان پریشان ہوتا ہے دیکھیں کہ لیلت القدر کی بھی بڑی فضیلت ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ لیلت القدر ہے کس دن مگر نائد زلاج تمہیں پتا ہوتا ہے کس دن ہے تو اس دن ہمیں بھی عرفات والوں کے ساتھ دعاوں میں شریک ہو جانا چاہئے ٹھیک ہے ہم وہاں اس خاص میدان میں نہیں پہنچ سکے اس خاص مقام پہ نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تو ہر جگہ یہ نا وہ ہر ایک کی سنتا ہے اگر اس دن ان سب بندوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو ہم بھی اس کے بندے ہیں ہم بھی اللہ کی رحمت کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے اگر ان کا نام تو انہیں بخشش کرنے میں لکھا اور ہماری حیثیت توفیق نہیں ہے وہاں پہنچ رہی کی تو تو ہمیں ہمیں یہاں معاف کر اس لئے عرفہ کے دن میں خاص طور پر دعائیں استغفار کی اور وہ زوال زور کے بعد اور عرفہ کے دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے تو ذکر کے بعد خاص طور پر روزے کا احتمام کریں ویسے تو اس سارے جلحج کے پہلے نو دنوں میں کیونکہ دس میں تو عید ہوتی ہے عید والے دن تنہی کرتی تو اور دسری تاریخ جو یوم النحر اس کو یوم الحجل اکبر بھی کہا گیا جس دن قربانیاں ہوتی ہیں تو قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے یہاں پر ہم نو تاریخ کو روزہ رکھیں دس تاریخ کو قربانی کریں اور اس میں جان کا صدقہ جو ہے وہ انسان کے لئے کئی بلاؤں کو ٹالتا ہے کئی مشکلات کے لئے آسانی کا سبب ہوتا ہے اس کی کیا بجا ہے اس میں صرف پیسے نہیں لگ رہے ہوتے بلکہ اس میں بھوکوں کے لئے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے اس کے کئی ایک فائدے ہیں قربانی کرنے کے اس لئے اس کا احتمام بہت ضروری ہے اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ لازم ہے یا نہیں ہمارے پاس اتنا سونا کوئی نہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ کوئی نہیں کئی ایک باتیں کرتے ہیں اور اسی کشم کشم الجا رہتے ہیں پتہ نہیں مجھے میرے اوپر ہے یا نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ نہیں کچھ کرنے کا اگر آپ کو ایک انگوٹی کریدنے کا شوق ہو تو آپ کو بیٹی ہیں ڈال کے انگوٹی کریدیں گے کوئی ڈیزائن پسند تو آجائے پھر آپ دیکھیں کیسے حاصل کرتے ہیں آپ اس کو کچھ بھی پاپٹ بیل کے آپ اس کو حاصل کریں گے مجھے آدھ اپنے ایک سٹوڈنٹ کے بارے میں کہ اس کو ہیرے کی انگوٹی کا بہت شوق تھا اور وہ کہتی تھی اللہ نے میری زندگی میں ساری خواہشیں پوری کیا میری یہ آخری خواہشہ اس کے لیے میں نے اب کام کرنا ہے اور وہ کام کرتی تھی اور پیسے جمع کرتی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے خرید دی اور جو دن خرید دی وہ دن مٹھائی لے کر آئیں کہ دیکھ میں نے ہیرے کی انگوٹی خرید دی تو میں نے کہا کہ شوق کی بات ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ ایک حد کر لے کہ یہ میں نے پین کے چھوڑنی ہے شوہر بعض وقت نہیں لے کر دیتے لیکن عورتوں کو عمومی طور پر زیبرات کا شوق ہوتا ہے تو اپنے لیے بنا لیتی ہیں کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی ہیں جس چیز کا شوق ہے وہ کر لے گا تو اگر ہیرے جوہراز سے ماری محبت ہے تو اتنی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہو جائے یا ایسے بڑھ کے ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم قربانی نہ کریں کسی طرح بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیر تھے بہت کشتہ آپ کے پاس ہیرے جوارات کے ڈھیر تھے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں اب میں ایک حصہ گائے میں ڈال دیتا ہوں بڑا حسان ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ بیس اون بھیجے قربانی کرنے کے لئے اور جس سال آپ خود حج پہ گئے سو اونٹ قربان کی سو اونٹ سوچیں ذرا یعنی سو اونٹ کی لائن بھی آپ سوچیں نا اور گناہ ہی صرف شروع کر دیں تو بھی آپ دیکھیں کہ گناہ مشکل ہو دی ہمارے ہاتھ پورے خاندان میں ایک اونٹ نہ ہو کیونکہ ہم نے تو وہ پیسے کئی اور لگائے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص کی اپنی کچھ پرائیٹیز ہوتی ہیں کسی کو دنیا کمانی کسی کو آخرت کمانی کسی دنیا کے لئے کام کرنے والے تو کچھ آخرت کے لئے کرنے والے ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنے چاہیے کہ دنیا کے لئے کام تو کرنا ہے مگر آخرت والآخرت خیر وعبقا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں کہ ختم ہو جائیں گی بلکہ دنیا کے ایسے شوق پیدا کریں جو آپ کی آخرت کے لئے مددگار ہوں جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احبب تحب الخیریان ذکری ربی میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی یہ گھوڑے جو ہیں یہ مجھے رب کی یاد دلاتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اصل مقصد کو پورا کرے تو بہرحال اس عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس میں ساری عبادتیں کٹھی ہو جاتی ہیں نماز روزہ حج زکاة یا صدقہ اور صدقے میں بھی بہترین صدقہ یعنی جان کا صدقہ جانوں کی قربانی کا صدقہ جو مشرق سے مغرب تک کے مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر ذکر الہی کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تکبیرات صحابہ اکرام جو تھے وہ بازار میں نکل جاتے تھے صرف اونچی بلند آواز سے تکبیریں پڑھنے کے لیے تاکہ ان کو دیکھے باقی لوگ بھی بعض صحابہ جو تھے چھات پہ جڑ جاتے تھے اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر جو نہیں ہوتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے تاکہ نیچے جو گزر رہے ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ گھر کے اندر ٹیپ پر یا کمپیوٹر پر یا کہیں نہ کہیں لگا دیں کیونکہ آپ کو کہیں گے نا اچھا تکبیر پڑھو تکبیر پڑھو تو پھر بلندیں گے لوگ لیکن اگر آپ پلے کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود ہی وہ بھی ساتھ بولنا شروع کر دیں گے اور ایک یمان میں عجب اضافہ ہوتا ہے آپ نے کبھی عید پڑھی ہو تو عیدگاہ میں تکبیریں پڑھی جا رہی ہوں یا پھر حرم سے تکبیرات جو آتی ہیں اگر آپ ان کو سنیں تو آپ کا ایک دھم ایمان تازہ ہوگا ایک دھم آنسو آنے لگیں گے اللہ کی ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں زبان پر بھی ہمارے اللہ کا نام یعنی اللہ کے نام کی بڑائی بیان کریں اللہ اکبر کہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عید کا خاص ہے تو مام کریں تاکہ بچوں کو بھی فیل ہو کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے جس دن جو کام کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اس کو کرنا ہی تو عبادت ہے عید پر خوش ہونا کھانا پینا اچھے کپڑے پیننا خوشبو لگانا نماز پڑھنے کے لئے جانا گھر والوں کو ساتھ لے کے جانا خطبہ سننا وہاں پر یہ نہیں کہ نماز ہوئی اور باتوں میں لگ گئے میل ملاقات امام خطبہ دے رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اس وقت جب خطبہ سننا تو خطبے پر ہی توجہ ہو اور جب ملاقات کرنی ہے تو دھونڈ دھونڈ کے سب کو ملیں اور ایک ایک سے ملاقات کریں خود آگے بڑھ کر ملاقات کریں یہ نہ کہ آپ انتظار کریں کہ اچھا کوئی آئے تو پھر پھر اسی طرح گوشت کی تقسیم غریبوں کو بھی دیں اپنے لئے بھی رکھیں پکائیں کھائیں دیں دلائیں جو بھی ہو تو یہ ساری چیزیں عجر اور ثواب کے کام ہیں اور پھر یہ جب دس دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اقدم سب کچھ نہیں ختم کر دیں پھر اگلے تین دن جو ہے وہ ایام تشریق قہلاتے ہیں ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ جن دنوں میں حاجی حضرات منا میں تشریق فرما ہوتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں ان دنوں کے دو کام ہیں کھائیں بھی یہ عید منائیں پارٹیز کریں گوش پکائیں ترہ ترہ کی ڈشز بنائیں کھائیں کھلائیں اور ساتھ اللہ کا ذکر نہ بھولیں تکبیرات بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور آنے والوں کو بھی پڑھائیں تب مل کے بھی پڑھیں ایکلے ایکلے بھی پڑھیں اللہ کا ذکر کریں کیونکہ ہم بیلس نہیں قائم رکھ پاتے تکبیروں کو لگتے ہیں تو کھانے پینے کو لگتے ہیں تو تکبیرات بھی لیاتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ عید کے لیے اگر ایک گھر میں ایک سے زائد قربانی ہو رہی ہیں تو کچھ خود اپنے لیے رکھ لیں اور کچھ آپ غریب لاکھوں میں بھیجیں اب مثلاً آپ دیکھئے کہ مجھے نہیں پتہ پھن لیں وہ کونسا علاقہ آمیر ہے کونسا غریب لیکن مثلاً لاہور میں ڈیفنس ہے یا کراچی میں ڈیفنس ہے تو اب ڈیفنس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ہر گھر قربانی کر رہے ہوگے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جو غریب کچھی بستی ہے وہاں کتنے لوگ قربانی کر سکیں گے یا کوئی گاؤں ہیں تو وہاں تھا نہیں قربانی ہیں اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم دو دو تین دن بکرے کر رہے ہیں اس گھر میں بھی اس میں بھی وہ اس کو بھیج رہا ہے برابر کر لیا غریب بیٹھے بچارے انتظار کرتے رہے ان کا کون خیال کرے گا ہم نہیں سوچنا ہے نا ان کے بارے میں بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال الہدا میں غریبوں کے لئے قربانی کروانے کے لئے پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں پھر بکرے خریدے جاتے ہیں اور پھر دور دراز علاقوں میں زبا کروا کے بھیجے جاتے ہیں جہاں پر ضرورتمند لوگ ہوتے ہیں مثلا سندھ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ہماری اپنی ایک سٹاف میبر ان کے والد جاتے ہیں اور بقاعدہ تمام سے ہر سال ماشاءاللہ ماہ اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن پھر ہر سال لینے والوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے لوگ دوسرے دوسرے گاؤں سے ٹرالیوں پر بیٹھ کے آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ سارا گوشت کرتا ہے پھر سال میں وہ کہتے ہیں بس یہی ایک دفعہ ہم گوشت کرتے ہیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں ایسے غریب لاکے بھی موجود ہیں کہ نہیں اپورڈ کر سکتے وہ پالتے بھی ہیں نا تو بیچنے کے بھی پالتے ہیں کیونکہ ان کی وہ گزر بس انہی پر ہوتی ہے اگر وہ ہم زبا کر کے کھالیں تو ایسی جیسے کوئی دکان ڈالے اور روز گھر میں ہی لے آئے جو کچھ اس کی بچت ہے پھر تو کاروبار ہو گیا سارا تو بہرحال ان جگہوں تک قربانیاں پہنچانا آسان کام نہیں ہے الحمدلہ اس سال ہر جگہ سے مرد حضرات کو بلائے گیا مختلف شہروں سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے الہدامے سے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے میٹنگز کی ان کو سارے طریقہ کار سمجھایا پھر کس طرح زبا کرنا ہے کس طرح لانا ہے تو اس لئے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس میں بھی شریک ہونا چاہے تو ہر کوئی اگر خود اپنی گاڑی لے کے کسی گاؤں میں جائے تو کتنی گاڑیاں جائیں گی لیکن اگر ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے تو ایک بندہ دس بیس جو بھی قربانیاں ہیں وہ لے کے ایک خاص علاقے میں وہاں پہنچ جائے اور وہاں زبا کروا کے اور سب کو تقسیم کر دیں تو قرآن پاک میں آتا نا اس میں سے خود بکھاؤ اور کھلاو بیکس فقیر کو بھی گریب فقیر مسکین کو بھی کھلاو کیونکہ اللہ نے یہ رکھا ہی اس لئے ہے کہ ان تک بھی خیر پہنچے اچھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس موقع پہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں نہیں جو مدد آپ قربانی کے ذریعے کر سکتے ہیں نا دس تاریخ اور پھر اس کا وعدہ یام تشتیق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ جانوروں کا خون بہان ہے کوئی دوسرا عمل اس کے برابر ہی نہیں ہے اس وقت اگر آپ یہ کہے کہ اس وقت میں کسی کو کپڑے خرید کے دے دوں یا میں اس وقت کچھ اور کنوں تو نہیں اس وقت یہی کرنا ہے اور اس کا دورہ فائدہ ہے ایک غریب کو تو گوشت ملے گئی مگر اس کے ساتھ اپنا تذکیہ بھی ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ قربانی کے قریب کھڑے آپ کے سامنے اگر بکرہ زبا ہوا اور اس کا بہتاوہ خون آپ دیکھیں تو اس خون کا بھی ذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا تو مہارا تقوی پہنچتا ہے یہ تقوی پیدا ہوتا ہے جب آپ وہ خون دیکھتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب چیز اچھلتی ہے ایک اللہ کی خاص محبت جاگتی ہے اس وقت جو اس منظر کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ اس جانور کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ والاہ اکبر کہہ کے اس کی جان لی گئی ہے ایک طرح سے اور وہ کس طرح بڑے سے بڑا جانور جو ہے جیسے اونٹ ہے گائے ہیں چھوٹے تو بس ہی لیٹے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ گائے کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں یا اونٹ کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب دل پہ کیفیت چھاتی ہے اس سے بھی ایک ایمان بڑھتا ہے اس سے پر اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ کی کیا خدرت ہے اللہ نے ان جانوروں کے اندر جان ڈال کے ان کو ہمارے باہدے کا بنایا ہے ایک تو اتنے ڈیڈ چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں جہاں پڑی ہے پڑی وہ ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے تو اتنا ہوتا ہے مگر اتنا نہیں لیکن ایک جان عجیب جہا خاص طرح پر گڑ گڑ جب اس کے گلے میں ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کا تجربہ کریں صحابیات اپنے ہاتھوں تک سے قربانی کرتی تھی اور اس سے انسان کے اندر ایک جرت بھی آتی ایک خوف ختم ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے میں خون نہیں دیکھ سکتی تو اگر ہر سال قربانی کا بچپاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کیا دیکھنا پڑ جائے تگر مر جائیں گے ان کو دیکھ کے بہادر ہونا چاہیے مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھانے کا کہ نظام قائم کیا ہے اس کو فالو کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے اس کے مقابلے میں خود ساختہ طریقے مت اجاد کریں کہ یہ کام ایسے نہیں ہم بیسے کر لیتے ہیں اور اپنی عقل کو اللہ کی وزدم کے اوپر مت ڈالیں اس کو اوپر نہیں کریں اللہ کی وزدم اور اللہ کی جو حکمت ہے اس کے مختلف احکامات کی وہ ہمیں سامنے رکھنی شاہیے اور ان لوگوں کو وارننگ بھی دی گئے جن کو قربانی کی غصت ہے اور پھر وہ غصت کے باوجود قربانی نہ کریں وہ حدیث میں آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصت کے باوجود قربانی نہ کریں پھر وہ ہمارے مسلے پر نہ آئیں اس کو نماز کا بھی پائدہ کوئی نہیں کیونکہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں قل انہ صلاتی و نسکی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کی اب آپ دیکھئے صلاتی اور نسکی صلات کے ساتھ محی آیا اور نسکی کے ساتھ مماتی کیونکہ قربانی کے ساتھ مماتی جیسے جانور جا رہا نا ایسے مماتی میں نے بھی مرنا ہے اور اسے صلات جہا ہے جب تک زندگی ہے آخری دموں تک آپ کو نماز پڑھنی ہے اس سے فراغت نہیں ہے لِللہ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور پھر یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی صحابہ نے پوچھا تھا کہ ماہ دل اداحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا چیز ہے یہ کیوں جانور قربان کرتے ہوں تا فرمایا سنت ابیكم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا وہاں سے شروع ہوئی تھی ایک طرح سے یہ ریگلر بیسس پہ قربانی کی جانے ورنہ پہلی شریعتوں میں بھی تھی حابیل قابیل کی قربانی کے ذکر آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت ارلیہ سٹیج پر قربانی کا حکم تھا اور اس کے بعد بھی قربانیاں ہوتی نہیں کیکہ اللہ نے ان جانوں کو بنایا ہمارے لئے تو جب مامام دنوں میں زبا کر کے گوشت کھاتے ہیں تو پھر ایک خاص موقع پر اللہ کے لئے اس کو زبا کرتے ہیں اور وہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا زبا کیا تھا جس کو اللہ نے بچا لیا کس طرح اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور مکہ سے نکل جاتے ہیں اور منا جاتے ہیں کئی میل دور چلتے چلتے ہزارہ ہاتھ میں چوری بھی ہوگی اور بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہوگا اور بیٹا بھی بڑھا پہ بھی ملا اور وہ ینگ ٹینیجر ہے اس ایج کے بچے جو ہوتے ہیں جو بلکل ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ایک ماں باپ کے دلوں میں خاص تنگ بھی کریں پھر بھی بہت پیار ہوتا ہے ان کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ کبھی کبھار آتے تھے وہاں وہ تو ماں نہیں پالا تھا بیٹا اور پھر ماں نے بھی کچھ نہیں کہا اچھا اللہ کا حکم ہے بیٹے سے پوچھا چاہے تم کیا کہتے ہو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگرچہ انہوں نے خواب دیکھی اللہ کا حکم سمجھا لیکن بیٹے سے پہلے پوچھا کہ اے بیٹے تم کیا چاہتے ہو کیا کروں تو انہوں نے کہا یا اباتفان ماں تو عمر آپ وہ کر لیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا میں حاضر ہوں اس کے لئے تو انہوں نے اس کو الٹا لٹا دیا اور پھر اس کے پر چھڑی پھیری وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُؤِیَ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اپنا خواب سچ کر دکھایا اور پھر اس کی جگہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَازِيم ہم نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ اس بچے کو بچا لیا یعنی فدیہ دے دیا اس کا یہ صورت الصافات کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں انقریب وہ میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر یعنی ابھی بچہ نہیں ہوا یہ اس وقت کی بات ہے تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارہ دی یہ جو حلم ہے نا تھہراو برداشت اور اچھی طرح کام کرنا یعنی سوچ سمجھ کے کرنا ٹنڈے دل دماغ سے یہ صفت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے اسی لئے اسماعیل علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حلیم بچے کی بشارہ دی صرف بچہ نہیں حلیم اچھا یہ حلیم کیا ہے یعنی تھہراو کیا ہے اچھا راو یہ ہے کہ ایک وفد تھا عبدالقیس وفد عبدالقیس بہرین کی طرف سے یہ وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں اور بہترین وفد قرار پایا یہ لوگ مدینہ آئے کافی مسافت طے کر کے جب مسید نبی کے قریب پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سوالیوں سے کود پڑے اور سب آپ کے پاس فوراں پہنچ گئے ملاقات کرنے کے لئے لیکن جو ان میں سب سے کم عمر تھے ان کا نام الاشج تھا وہ پیچھے رہے انہوں نے سوالیوں کو باندھا دو کپڑے نکالے کپڑے تبدیل کیے اور بہت آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو خوبییں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں الحلم والعنات حلم بردباری اور انات ٹھہر کے کام کرنا یعنی آہستگی اور سوچ سمجھ کے کام کرنے کی صلاحیت یہ اللہ کو بڑی محبوب ہیں حالانکہ وہ سب سے کام عمر تھے وقت میں اور یہاں بھی بچہ جو ہوگا وہ حلیم ہوگا آپ نے دیکھو کہ کچھ بچے بڑے ہائپر ہوتے ہیں اور کچھ بچے بڑے سمیدار ہوتے ہیں بچمن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ خاص سمیداری ٹھیک ہے بچہ ہونے کے ناتے شرارتیں یوں کرتے ہیں وہ بھی لیکن بڑا فرق ہوتا ہے تو ہم نے اس کو حلیم لڑکے کی بشارت دی یہ حلم کیا ہوتا ہے حلم ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی جہالت بڑھتے جب آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کرے تو اس وقت آپ جذباتی نہ ہو بلکہ صبر کے ساتھ اس کی بات سن لیں اور ٹھنڈے دل سے سارے پہلوں پر غور کر کے پھر آپ اس کے بعد جواب دیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی بچے نے کہا کہ ماما ریلیکس اس کو کہتے ہیں حلم والا ہونا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیارا بچہ دیا وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا یعنی بڑے ہو گئے بچہ تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا اے میرے ابباجان جو آپ کو حکم دیا گیا کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تُو نے خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا بلاؤں مبین کھلی کھلی آزمائش اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک اور مہنڈہ لے کر آگے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو بیٹے کی جگہ مہنڈہ زبا ہو چکا تھا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا تو جو انسان قربانی کی سطح پہ جیتا ہے قربانیاں کرتا ہے اس کا ذکر خیر ہر جگہ ہوتا ہے مثلا خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے اپنی جوانی اس میں قربان کرتی ہے یا جو ماں بیوہ ہو کر بچوں کے لئے قربانیاں کرتی ہے تو سارے لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ یہ بہت بھلی معنص عورت اس نے بڑی قربانیاں کی ہیں یا کوئی بچے یتیم ہو کے کسی کے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کے لئے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ان کو دیتے ہیں یہ بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے تو قربانی ایک ایسی چیز ہے کسی بھی انسان کے لئے آپ کریں تو وہ آپ کا احسان مانے گا اور قربانی کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہش اور اپنی خوشی اور اپنی مرضی چھوڑ کے کسی اور کی خوشی کے لئے کسی اور کی سکھ کے لئے کام کرنا دیکھیں ماں نید قربان کرتی ہے تو بچے کو سنبالتی ہے دودھ پلاتی ہے اس کا گیلا جسم صاف کرتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے تو بچہ پیدا کرتی ہے قربانی ہے یہ ساری تو جو اللہ کے لئے قربانی کریں فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لئے قربانی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے تو قربانی اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان کے اندر واقعی خوبصورت جذبات پیدا کر دیتی ہے تو اس لئے شوق سے قربانی کرنی چاہیے بوجھ سمجھ کے نہیں اور بہت زیادہ بال کی کھال اتار کے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیکہ یہ تو محبت کا آپ کو کسی کو تحفہ دینا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں تو پھر تحفہ دوں اس وقت ہم نہیں کہتے کہ جس کو جو دینا ہے دینا ہے یہ تو دینا ہے اب عزت کا سوال ہے تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دن بڑی کمائی کے دن ہے ان میں غفلت نہیں برتنی ان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ عبادت کی کوشش کریں چاہے سارے دن روزہ رکھیں یعنی جتنے بھی دن ہیں صدقہ خیرات زیادہ کریں یا ذکر زیادہ کریں یعنی کچھ نہ کچھ کریں سہی سہرے دنوں پر بھاری ہیں پورے سال کی کمائی کے دن ہے ایک طرح سے جیسے رمضان کی راتیں جاگ جاگ کے آخری عشرے کی آپ نے کمائی کی یہ تقاف کر کے اس ادنے یہ دن ڈے ٹائم جو ہے ان کا یہ افضل ترین ٹائم ہے اس سے پائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اداعت دے اور ہم کو عمل کی توفیق دے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین کیا جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قربانی دی جا سکتی ہے بالکل دی جا سکتی ہے ایک روایت میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرے بعد تو میرے حصے کی قربانی کرنا اور وہ جب تک زندہ رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی کرتے رہے اس اشنے میں بالوں نافنوں کا کاٹنا منع ہے جبکہ چہرے کے غیر ضروری بال جو بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے ان کا کیا کیا جائے یہ اکثریت کی پریشانی کچھ نہیں ہوتا دس دن کیا شرمندگی جو ہماری حقیقت ہے وہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اب تو گزر گیا منہ آخری دن میں اگر آپ کر لیں تو آٹھ دن گزری جاتے نکلی جاتے میں کوئی سوچتی ہوں کہ کبھی اتنے کانشس ہم اپنے گناہوں کے بارے میں ہو جائیں کہ گناہ ہمارے شرمندگی کا باعث ہے اللہ کے سامنے اور قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے تو ہم کتنی الرٹ زندگی گزاریں یہ ان بالوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بس کوئی بات نہیں آٹھ دس دن اتقاف کر لیں نہ جائیں لوگوں کے پاس جو آپ کو شرمندہ کریں یہ کچھ کارڈز ہیں جیسے تکبیرات کے یہ بھی گھر میں یاد دہانی کے لیے آپ لگا سکتے ہیں سب کو تحفہ دیں آگے صدقہ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی نظم ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے پڑھ کے سنایاں بچوں کو اور کیونکہ قربانی کے بھی اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے تو تقویٰ کی دعائیں ہیں یہ بھی آپ قربانی کے گوشت کے ساتھ آپ دوسروں کو توفہ دے سکتے ہیں ذلحجہ اور قربانی جو لیکچر میں نے آج دیا ہے یہ کچھ سال پہلے دیا تھا تو اس کے کسٹ اگر اوروں کو سنوانا چاہیں تو یہ بھی موجود ہے جو قربانی کرتا ہے تو افصلت یہی ہے کہ اسی گوشت سے کھولا جائے چاہے کلیجی چاہے کلیجی جلدی پک جاتی ہے اس لیے ہمارا یہ فرینڈ ہے کہ پہلے کلیجی پکا لیتے ہیں تاکہ جلدی سے کھائیں بھوگ لگی ہوتی ہے صحابیات اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی کچھ نہیں کھانے کو دیتی تو ان کو کھلونوں سے بہلاتی تھی لیکن اگر قسائی شام تک نہ آئے پھر گھر میں دنائیاں پڑتی ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اس هدیتنا و هبلنا من لدنک رحمة انکہ انت الوهاب ربنا هبلنا من اسواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے رستے آسان کر دے یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نچاور فرما ہماری اولادوں کو ہدایت اتا فرما نیکی کے رستے ہمارے لیے آسان کر دے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد إلا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین له الدین ولو کرح القافرون یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کامل آتا فرما اللہ جتنی بہنیں آئیں ان کا آنا قبول فرما جو بیمار ہیں میں صحت آتا فرما یا اللہ جنہوں نے ہمیں یہ جگہ دی ہوئی ہے ان کو بہترین جزا آتا فرما اور ان کے دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منا نشہد ہوتی دوس remplacیا منا چاہی منا چاہی اور ق evolving ورد پارrehכ چاہی لیکن قطع منا چاہ! منا چاہ ہ vowels